حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک بھر میں جلوس راولپنڈی اسلام آباد کراچی پشاور لاہور آزاد کشمیر سمیت تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریلیاں اور جلوس رمادوان فضا درود و سلام سے موہتر کراچی کا مرکزی جلوس بولٹن مارکیر سے دوپہر تین بجب آرامت ہوگا پولس رینجرز اور سکاؤٹس کے دستے تائیونات جشن آمد رسول پر ملک بھر میں چراغاں پارلیمنٹ ہاؤس ایوان صدر سپریم کورٹ وزیراعظم ہاؤس سمیت دارالحکومت اسلام آباد کی اہم امارتوں پر چراغاں چاروں وزرائی آلہ ہاؤسز بھی برکی کمکموں سے روشن گورنن ہاؤس کراچی بھی رنگ و نور کی روشنیوں سے نہا گیا گلی محلوں بزاروں اور مساجد کو سب جھنڈیوں اور برکی کمکموں سے سجایا گیا پوری قوم کو بارہ ربی الاول کے پرمسطرت موقع پر صدر وزیراعظم کی طرف سے مبارک بات صدر مملکہ تاثیف علی زرداری کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت تیبہ ہر شعبہ زندگی میں رہنما بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اس وے حسنہ کو زندگی کا حصہ بنا کر موجودہ چیننجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے وزیراعظم شہبہ شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ان کی صیرت تیبہ اور کردار ہمارے لیے ایک ایسی مشہ لے رہا ہے جس کی روشنی رہتی دنیا تک ہر انسان کی زندگی کے لیے ہدایت کا ذریعہ رہے گی امت مسلمہ اور پاکستان آج جن چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان کا حل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پنہا ہے وزیراعظم سے بلاول بھٹو کی ملاقات وزیراعظم کہتے ہیں آئینی ترامیم پارلیمنٹ کا حق آئینی ترامیم کا مقصد انصاف کی فوری فراہمی ہیں ملاقات میں آئینی ترامیم پر تفصیلی تبادلہ خیال وفد میں خورشید شاہ اور نوید کمر پیش آمل تھے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو کی مولانا فضل رحمان کے ساتھ بیٹھے پیپلز پارٹی کا جیجوائی سے مل کر آئینی ترامیم لانے کا اعلان خورشید شاہ نے مولانا فضل رحمان کی رہائش کا کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا جب ہم اور مولانا فضل رحمان متفق ہوں گے تب ہم بل لے کر حکومت کے پاس جائیں گے مولانا فضل رحمان سے کہا کہ اس ترامیم پر بات کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی بنا رہی ہے سارے جماعتوں سے بات کریں گے بعد میں حکومت سے بات کر کے اسے پارلیمنٹ میں لے آئیں گے ہم مل کے آئین قانون کے مطابق پارلیمنٹ کی بالدستی کے مطابق قانون سازی کریں گے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے پاکستان کی سیاست مولانا فضل رحمان کے ارد گھوم رہی ہے پی ٹی آئی اور مولانا فضل رحمان نے موجودہ ترامیم کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا بلاول بٹو زرداری نے آئین مسئلے پر مایوس کیا سابق پیپاکی وزیر فواد چوزری کی ای بی ای نیوز کے پروگرام صبح کی سوش میں گفتگو کہا نواز شریف اگر اس مسئلے پر خوش نہیں ہے تو ان کو بولنا شاہیے حکومت اور اپوزیشن کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا یہ جاری الیکشن کرا کر حکومت میں آگئے حکومت جلسوں سے جر رہی ہے فواد چوزری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پاکستان کی وزیراعظم ہیں مگر ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں جب لوگ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ کون سا ہم جا رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے پی ٹی آئی اپنی سیاست مولانا کی پیچھے کر رہی ہے حکومت اور اپوزیشن مزاکرات کریں اور ملکی مسائل حل کریں ججز تکرری کے لیے پوری دنیا میں مختلف موڈلز ہیں گرفتار پی ٹی آئی ایم این نیز رہا ہونے والوں میں پی ٹی آئی رانماؤ کو جوڈیشن حراست میں پارلیمنٹ لوجس میں رکھا گیا تھا جوڈیشن میجسٹریٹ نے رہائی کے احکامات جاری کیے پی ٹی آئی رانماؤ پر اسلام آباد جلسے کے دوران این او سی کی خلاف ورزی اور پولس اہلکاروں پر حملے کا گیس تھا سوات میں ٹرک اور سوزوکی وین ٹکرا گئے سوزوکی میں سوار چار افراد جانبہاک مقامی افراد نے لاشے سیدو شریف اسپتال منتقل کر دی حادثہ تیز رفتاری کے باعث پر شایع